موسیقی موسیقی جنابِ آخناتون و جنابِ یوزار صرف گہری دلی واپس تکی رکھتے ہیں فرما رما جنابِ یوزار صرف کو ایک راہ نمائے الہی کی نظر سے دیکھتے ہیں موسیقی اے نبیِ خدا دعا کیجئے کہ اس تبدیلی آئین میں کسی کا خون نہ بہے اور کسی بے گناہ کی جان سایا نہ ہو عالی آداب کے حصول کے لیے بہت بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے بساوقات ایمان کے پودے کی آبیاری کے لیے بہت زیادہ خون مہانہ پڑتا ہے یہی خون ہے جو تاریخ دلوں کو روشن اور مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے لیکن اس سب کے باوجود میں امید کرتا ہوں کہ خدا بند یکتہ اپنے پیروکاروں کی نفرت فرمائے گا اور اس مبارزے میں خفر و شرک پر ایمان کو غلب آتا فرمائے گا پور مصر میں قاسد روانہ کردو اور ہر جگہ آئین یکتہ پرستی کے بطور سرکاری آئین اعلان کرانے مابت کے سربراہوں کو بھی خبردار کرا دیا جائے کہ آج کے بعد آمون پرستی کی ترویج و تبلیغ جرم شمار کی جائے گی اور مناند کرنے والوں کو حکم دے دیں کہ شہر شہر جا کر یہ خبر آم کر دی جائے جاؤ امید کرتا ہوں کہ آمون میرے سمد پر مجھے بخش دے گا کیونکہ میں مجبور ہوں میں جس طرح آمون کو مصر کا عظیم خدا سمجھتا ہوں اسی طرح آخناتون کو بھی مصر کا عظیم فرمارا با اور خداوں کا بیٹا گردانتا ہوں اگرچہ آخناتون آمون کا ایک ناخلپ بیٹا ہے جس نے اپنے باپ آمون کے ساتھ خیانت کی ہے اور اس کے آئین کو بدلنے کا حکم دیا ہے جناب آخناتون اور عزیز مصر جناب جزار سیفر حکیم کے مطابق آج سے سرزمین مصر کا سرکاری آئین آئین یکتہ پرستی ہے لہذا آج سے پرستش آمون اور دیگ و خداوں کی پرستش کرنا گناہ اور جن شمار کیا جائے گا مجھے پتا تھا کہ آخر کار جزار سیفر حد پرستوں کی بیسات اُلٹ کر رکھ دے گا لیکن کاہینوں سے ہشیار رہنا ہوگا وہ لوگ خاموش نہیں بیٹھیں گے آج سے سرزمین مصر کا درکاری آئین آئین یکتہ پرستی ہے لہذا آج سے پرستش آمون اور دیگر خداوں کی پرستش کرنا مجھے پرستش کرنا نہ کعبِ معافی جن شمار ہوگا خود یزار سیفر نے ہمارے لئے کیا کر دیا ہے جو اب اس کا خدا ہمارے لئے کرے گا یوں کہو نہ گے چونکہ یزار سیفر نے تمہیں بلندی سے پستی میں نہ کھڑا کیا ہے اس لیے تم اس کے مخالف ہو ورنہ ہم نے تو یزار سیفر میں محروموں اور محتاجوں کی خدمت و بھلائی کے سیوہ کچھ نہیں دیکھا ہے اس نے تمہاری خدمت نہیں کی میں نے اور مججیسوں نے تمہاری خدمت کی ہے اس نے عامول کے خدانوں اور ہم جیسوں کی جیبوں کو خالی کیا ہے تاکہ تم جیسے فقیروں اور محتاجوں کے پیٹ بھر سکے تم جیسوں کو جو کہ یزار سیفر کے زخم خوردہ ہیں ان کی مخالفت کرنی بھی چاہیے حیرت ہے کہ تم لوگ کس طرح ایک دکھائی دینے والے اور حاضر خدا عامول کو چھوڑ کر ایک اندیکھ اور غائب خدا کی پرستش کرتے ہو اس لیے کہ تمہارے اندھ دکھائی دینے والے اور حاضر خداوں نے ہمارے لئے کچھ نہیں کیا ہے ہمیں قہت اور غلامی سے نجات دلائی ہے ہم یزار سیفر کے اس اندھے کے خدا کو تمہارے ان دکھائی دینے والے خداوں سے کہیں زیادہ حاضر و ناظر مانتے ہیں خدا ونکار مصر جناب آخناتون بزرگ اور جناب یزار سیفر حکیم کے مطابق آج سے سرزمین مصر کا سرکاری آئین آئین یکتہ پرستی ہے لہذا آج سے پرستش آمون اور دیگر خداوں کی پرستش کرنا ناکابِ معافِ جرن شمار ہوگا خاموش ہو جاؤ خبیصو بند کرو خلافات بک رہے ہو کاہن تمہیں اپنی جان عزیز نہیں ہے جو اس طرح آخناتون کے فرمان کے خلاف بول رہے ہو یہ آخناتون نے تمہیں حکم دیا ہے کہ کوچا و بازار میں جا کر اس بات کی تشیر کرو بلکل جناب آخناتون اور جناب یزار سیفر کا فرمان ہے اور جو کوئی بھی دین اکتہ پرستی کی مخلوط کرے گا وہ کیٹ کر دیا جائے گا میں جانتا تھا کہ یزار سیفر کے ان تمام اقتعامات کے نہیں ہی نتائل دوں ابھی بھی اکثریت آمون کی پیروکار ہے بہت سے لوگوں نے مابت کے باہر استمع کیا ہوا ہے اور آمون کے دشمنوں سے مبارزے کے لیے آمادہ ہیں ہم اپنی بقا کی خاطر دفاع کرنے پر مجبور ہیں لہٰذا ہم یزار سیفر سے مقابلہ کریں گے آخناتون کو ابھی کہنان مابت کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے کس طاقت کی بات کر رہے ہو ہمارے پاس اپنا لشکر تک تو ہے نہیں اسی عوام کے ذریعے اگر ہم انہیں ہی آمادہ اور مشلہ کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کس طرح مقابلہ کرتے ہیں